بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورز امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے نیوز پائنٹ ایسٹی میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں تو جی ہاں فرینڈز جیسے کہ ہم نے موڈرن ایسے بھی یہ پارٹ ٹو سٹارٹ کیا تھا فرسٹ چپٹر ہم نے کیا تھا امید کرتی ہوں فرسٹ قویسن آپ کو بہترین طریقے سے سمجھا گیا ہوگا پاکستان and the modern world جو ہے ہم ڈسکس کر رہے تھے آج میں آپ کو اس کا second question پڑھانے جا رہی ہوں جو کہ important ہے اور point of view سے یعنی کہ university level پہ اسے بہت اہم سمجھا جاتا ہے question شروع کرنے سے پہلے news point is t کو subscribe کیجئے گا like کیجئے گا اور bell icon پر click کرنا مت بھولیے گا تاکہ new video کا notification آپ کے پاس جا رہی ہو تو جیہاں فرینڈز پاکستان and amerika پاکستان کے تعریف ہم کریں گے what kind of similarity occurs between the beginning of pakistan and the early days of amerika as pointed out by the liaqat ali khan اس کا question میں آپ کو answers جو ہم ڈسکس کرتے چلتے ہیں liaqat ali khan was the first prime minister of pakistan he visited amerika in 1950 he delivered a very very forceful speech at the university of in his address he pointed out to the americans the reason for the birth of pakistan in his speech he talked about the deep differences which the muslims of india had with the hindus in the religions social and economic fields these differences between the two nations resulted into deep enemy and affected their life the muslims demand a separate state separate state where they could live according to their religion and culture liaqat ali khan pakistan pakistan پہلے وزیراعظم تھی انہوں نے امریکہ کے شہر کھنساس میں بہت ہی جاندار تقریب اس تقریب میں انہوں نے امریکہ کو پاکستان بننے کے لیے اگاہی دی کہ ہمیں پاکستان جو ہے تقریب کرنا چاہیے اپنی تقریب میں انہوں نے ان گہرے اقتلافات کا ذکر کیا جو مسلمانوں اور ہندو کے درمیان مذہبی سماجیہ اور اقتصادی معاملات نے موجود تھے ان اقتلافات کی بنا پر دونوں قومیں ایک دوسرے کی دشمن بن گئی تھی اس دشمنی سے ان کی زندگی متاثر ہوتی تھی مسلمانوں نے علیدہ وطن کا مطالبہ کیا جہاں وہ اپنی مذہب اور کلچر کے مطابق زندگی بسر کر سکیں لیاکتالی خان تیلس تا امریکن ستیت دیئر اگزیٹ گریٹ سیمیلیریٹی بیتوین پاکستان اینڈ امریکہ ریگارڈنگ دا اینج پاکستان ایج پاکستان دا پاکستان دا پاکستان 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 دا دا پاکستان تنمی مطن کیaven کیا جزای ہے ہمارکات الخروجی رای تھے ڈیمکری امیرکات و جانب امیرکات پاکستان نید من بریکی سوال the rules of law america meet our rapid progress in every field of life pakistan too hopes to make progress in every field of life very soon the americans the people of pakistan believe in moral values they are desired to promote to peace and happiness to the people of the world america is already drawing a law to promote peace and prosperity prosperity کہتے ہیں خوشحالی کو in the world یہ ہمارا کوئیسن تھا اس میں یہ کیا کہنے چار میں آپ کو بتاتے چلوں لیاکت انی خان امریکہ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ازادی کی جنگ کے نقطے نظر سے پاکستان اور امریکہ کی درمیان بہت ساری باتیں یقصہ ہیں امریکہ جو ہے ایک ذری ملک کی حصیت سے ابراہ ایسے ہی پاکستان ایک ذری ملک ہے امریکہ نے زراد کی میدان میں جتنی ترقی کی ہے وہ اس کی بے لاؤس لیڈرشپ کی وجہ سے ہے پاکستان کی لیڈرشپ بھی جو ہے مخلی سے بے لاؤس اور خدمت گزار ہے پاکستان کے لوگ امریکہ کے لوگوں کی طرح پور امن اور مہنتی ہیں پاکستان بھی امریکہ کی امانت ضرور ترقی کی جو ہے وہ کہتے راہ کو جو ہے کامیاب کرے گا امریکہ کے لوگ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں پاکستان کے لوگ بھی جمہوریت کے شدائی ہیں امریکہ نے زنگی کے ہر شعبے میں بہت ترقی کی ہے پاکستان بھی زنگی کے ہر شعبے میں ترقی چاہتا ہے امریکہ کے لوگوں کی امانت پاکستان کے لوگ اخلاقی دار پر یقین رکھتے ہیں وہ بھی دنیا کے لوگوں میں امن اور خوشیوں کو جو ہے ترقی دینے کی خواہش مند ہیں امریکہ پہلی ہی دنیا میں امن اور خوشحالی کا جو ہے ایک کہتے ہیں جیسے کہ وہ ایک بہت ہی خوشحالی چاہتا ہے وہ ملک پاکستان کی حکمران جو ہیں وہ بھی یہی انہی باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان امریکہ کے لوگوں کی تعاون اور مدد کے ساتھ اقتصادی اور سماجی شعبے میں ترقی کر کے ملک میں خوشحالی لانا چاہتا ہے امید کرتی ہوں آج کا کوئی ایسا آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آ گیا کسی چیز کی ناس سمجھیں آپ کمنٹ کیجئے تب تک یہ لحفظ اللہ آنے کے بعد